بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ایک تو جو ڈیل والا معاملہ ہے اس کو ذرا کلیر کر لیتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بہت دفعہ پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے موقف کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بار بار میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جو ان کا بنیادی مقصد ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے اپنا موقف نہیں بدلیں گے لیکن بات چیت کرنے کے لیے ڈیموکریٹ ہے وہ ہر وقت تیار ہے فواد چوہدی نے اس کو مزید ایکسپلین کیا ہے لیکن عمران خان صاحب کی جو بہن ان کو ملی ہیں علیمہ خان صاحبہ انہوں نے باہر آ کر عمران خان صاحب کی اس حوالے سے جو نئی بات چیت ہے وہ پاکستان کی میڈیا کو بتائی اور بہت ساری چیزیں آج کلیر کرنی ایک تو انہوں نے کہا جو لفظ ہے نا ڈیل اس پہ عمران خان صاحب بہت غصہ ہوتے اور انہیں بہت برا لگتا ہے جب لفظ ڈیل استعمال کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہوگی میرا ایک ہی نقطہ ہے پہلے دن سے اور اب تک میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا منڈیٹ واپس کیا جائے جو عوام نے منڈیٹ دیا ہے ہماری پولیٹیکل پارٹی کو وہ منڈیٹ واپس کیا جائے ہمارے بے گناہ کارکنوں کو رہا کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیل نہیں بات چیت انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ ڈیل نہیں بات چیت کی جا سکتی ہے اور جو سیاستدان ہوتے ہیں جو جمہوریت پسند ہوتے ہیں ڈیموکریٹس ہوتے ہیں وہ بات چیت ہی کرتے ہیں وہ ہتیار تو اٹھاتے نہیں ہیں ان کے پاس یہی ایک رستہ ہوتا ہے کہ ڈائیلوگ کے ذریعے سے وہ دنیا کو آگے پڑھانا چاہتے ہیں اگر ڈائیلوگ نہ ہوتے تو پوری دنیا میں سیاستدانوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی پھر سارے لوگ اپنی اپنی فوج بناتے ہیں جس کے بعد طاقت ہوتی وہ اپنی بات منوالے تھا تو ایکچولی ڈائیلوگ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے دنیا میں آمن رہتا ہے اور دنیا آگے پڑھتی ہے تو عمران خان صاحب نے کہا جی ڈائیلوگ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ڈیل کا لفظ استعمال نہ کیا جائے انہوں نے اس کو مائنڈ کیا ہے لیکن باتچیت کے لیے بھی ان کی شرائط ہے انہوں نے کہا جی پہلے تو منڈیٹ واپس کرو نا اور اس کے بعد پھر جو بے گناہ کارکون ہے ان کو رہا کیا جائے فواد چودری صاحب نے اس کو مزید ایکسپلین کیا ہے گو کہ ابھی وہ پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ نہیں ہے لیکن میرے خیال میں طریقہ انصاف اس کو جیسے ایکسپلین کر سکتی تھی اس سے بہتر شاید اس وقت اس کو فواد چودری نے ایکسپلین کیا اس بات کو بہت سارے اچھے لوگ ہیں طریقہ انصاف میں بہت اچھی ایکسپلینیشن دیتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں بڑی کلیریٹی کے ساتھ لے کر آتے ہیں لیکن فواد چودری کی اپنی یہ خوبی ہے انہوں نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ڈیل کی تو وہ شہباز شریف بن جائیں گے بلکل اس کو سمپلی وائی کر دیا کہ یہ شہباز شریف ہے یہ عمران خان ہے آپ سیاسی وقت دیکھ لیں نا شہباز شریف کی کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو اگر عمران خان نے بھی ڈیل کی تو شہباز شریف بن جائیں گے روبر سٹرمپ کچھ نہیں کر سکیں گے حکومت شاید بنا بھی لیں تو اختیارات کوئی نہیں ہوں گے اور ڈرے ڈرے سہمیں سہمیں پھیریں گے پبلک کی سپورٹ بھی نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا جی کہ لاہور آئی کورٹ میں وہ آئے تھے اس کے باہر وہ میڈیا سے باتشیت کر رہے تھے انہوں نے کہا شہباز شریف کو اب خطرہ اپنے گھر سے نہیں باہر والوں سے اور ان سے ہے جو ان کو لے کر آئے ہیں فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں اتنے بورانوں میں ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے آئین موجود ہے کسی نئے چارٹر کی ضرورت نہیں ہے ایک سوال کے جواب میں فواد چوہدری کا کہنا تھا ہمارے ملک کے ججز ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں پاکستان میں ایک سوشل چینج آ چکا ہے ڈیل سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی کسی سے ڈیل نہیں کر سکتا سیچویشن ہی ایسی ہو گئی ساری فس گئے ہیں کوئی کسی سے ڈیل نہیں کر سکتا بانی پی ٹی آئی بھی ڈیل نہیں کریں گے اگر بانی پی ٹی آئی نے ڈیل کی تو وہ شہباز شریف بن جائیں گے فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ رابطے ہر جبار سے ہونے چاہیے ہمیں ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے اور ایک بڑا امپورٹنٹ انہوں نے جو جملہ بولا فواد چوہدری نے انہوں نے کہا جی کہ ڈیل نہیں انگیجمنٹ ڈیل کچھ اور ہوتی ہے انگیجمنٹ کچھ اور ہوتی ہے انگیجمنٹ کی جا سکتی ہے باتچیت کا رستہ کھلا رہنا چاہیے لیکن ڈیل نہیں لیکن عمران خان نے باتچیت کے لیے بھی ڈیل تو بہت دور کی بات ہے عمران خان نے باتچیت کے لیے بھی جو شرائط رکھ دی ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی دو چیزیں بڑی کلیر لی ان کی بہن نے باہر آ کر بتائی انہوں نے کہا یہ ڈیل پہ تو وہ گصہ کر رہے ہیں دو چیزیں بہت کلیر ہیں انہوں نے کہا باتچیت ہو سکتی ہے لیکن پہلے مینڈڈ واپس کرو بے گناہ کارکنوں کو رہائی دو دوسری ایک خبر جو بہت اہم ہے پاکستان تحریک انصاف نے وائٹ پیپر شائع کر دیا ہے یہ دو الگ الگ پیپر ہیں ایک جو ہے وہ ایکسپرٹ وائٹ پیپر ہے 28 صفحات پر مشتمل ہے اس پر بہت ساری تفصیلات لکھی ہے دوسرا جو وائٹ پیپر ہے وہ 234 صفحات کے اوپر مشتمل ہے اور میں نے جب اس وائٹ پیپر کو پڑھا اور اس کو دیکھا ابھی اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس میں تفصیلات نکال رہے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز مجھے نہیں لگا جس کو پاکستان تحریک انصاف نے چھوڑ دیا ہر چیز کو بریفلی انہوں نے ڈسکس کیا ہے یعنی کسی بھی ایک چیز کے اوپر اگر وہ لکھنا چاہتے تو سو سو صفحات لکھ سکتے تھے لیکن ہر چیز کو دو تین صفحات کے اندر انہوں نے سم اپ کیا اور پھر اگلے ٹاپک پہ چلے گئے لیکن جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان انتخابات کو لے کر ہوا جس طرح عمران خان صاحب کو دیوار سے لگایا گیا جو جو کچھ ان کی پارٹی کے ساتھ کیا گیا اس کے اوپر مجھے پورا ایک الگ وی لاغ کرنا ہے کہ وائٹ پیپر ایکچولی آپ کو سمجھانا چاہیے اور تحریک انصاف کہنا کیا چاہتی ہے اس وائٹ پیپر میں بلکل آسان کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا لیکن یہ اپنے زیر میں رکھے کہ بڑی محنت ہوئی ہے پروفیشنلی اس کو ہینڈل کیا گیا ہے الفاظ کا چناؤ میں دیکھ رہا تھا ہیڈلائنز دیکھ رہا تھا اس کا جو آرڈر ہے جس طرح اس کو لکھا گیا ہے کہ پہلے کون سی چیز رکھنی ہے بعد میں کون سی چیز رکھنی ہے کس طریقے سے اس کو لے کر چلنا ہے ایکسیلنٹ بڑا زبردست طریقے کا ایک وائٹ پیپر ہے پروفیشنلی اس کو ہینڈل کیا گیا ہے اس میں کچھ چیزیں تو بہت اچھی ہیں کچھ خامیاں بھی ہیں وہ میں بعد میں تذکرہ کروں گا لیکن بینیسٹر گوھر عمر ایوب اور دیگر جو لوگ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وہ اس وائٹ پیپر کو جاری کردے کے اندر شامل تھے یہ جو طریقہ انصاف کا وائٹ پیپر ہے اس کو زیادہ جگہ نہیں دی گئی پاکستان کی میڈیا پہ لیکن یہ دو الگ الگ ڈاکومنٹس ہیں ان کے اوپرہ ہمیں پورا وی لاؤگ کریں گے تاکہ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں اسلام آباد کی ناظرین تین سیٹیں پورا پاکستان جانتا ہے پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ اسلام آباد کی تینوں نشستوں پہ پاکستان طریقہ انصاف کے تین امیدوار کامیاب ہوئے اور یہاں پہ جو لیڈ تھی طریقہ انصاف کے امیدواروں کی وہ لگ بگ سب کی پچاس پچاس ہزار کی لیڈ تھی اور اس سے زیادہ بھی تھی تو پچاس ہزار کی لیڈ سے جیتنے والے امیدواروں کو فارم فورٹی سیون کے اندر ہرا دیا گیا اب ہوا یہ ہے کہ یہ معاملہ گیا عدالت کے اندر اور عدالت نے اس معاملے پہ بیس تاریخ کو سب کو نوٹسز کر دیا ہے اور طلب کر لیا ہے دیکھیں اسلام آباد کی اگر یہ تین سیٹیں نکل جاتی ہیں اور پی ایم ایل این کے ہاتھ سے نکل کر پاکستان طریقہ انصاف کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یاد رکھیے گا کہ پورے پاکستان میں یہ رستہ عدلیہ کے لیے کھل جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے جس موڈ میں ہے اور جیسے وہ پریشر نہیں لے رہے جس طریقے سے وہ دباؤ میں نہیں آ رہے تو اس سے آپ کو اندازہ لگانا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام آباد میں یہ فیصلہ انصاف کے مطابق ہوگا اور اگر اسلام آباد میں انصاف کا آغاز ہو گیا تو پھر اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا باقی صوبوں میں بھی انصاف ہو سکتا ہے کیونکہ طریقہ انصاف نے جو وائٹ پیبر دیا ہے نا صرف اسی کو پڑھ لے کے کیسے کیسے دو نمری کر کے کس کس انداز میں ریزلٹس کو تبدیل کیا گیا ہے فارم فورٹی فائیو میں کیا کیا گیا فارم فورٹی سیون میں کیا کیا گیا پھر فارم فورٹی سیون کے مطابق فارم فورٹی فائیو کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی جو اوور رائٹنگ کی گئی جو دو نمری کی گئی وہ کیسے کی گئی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ طریقہ انصاف نے اس میں لکھی ہے اب یہ جو اہم ترین خبر ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں قائم الیکشنن ٹربیونل نے وفاقی دارل حکومت کے تینوں ایمین ایز تارک فضل چودری انجم اکیل خان اور راجہ خورم نواز کو نوٹس جاری کر کے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سکس یعنی اب ان کے پاس میکسیمم ڈیز ہیں اٹھارہ فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سکس جمع کروانے ہیں جہاں غلطی ہوگی وہاں پھنس جائیں گے جس جگہ پہ نشاندی ہوگی عدالت وہی پہ پکڑ لے گی